علم اتب پہ امام جعفر صادق کی جو مہارہ تھی جس کو آج ہم انگلیش میں میڈیکل سائنس کہتے ہیں عربوں میں اس حمانے میں یہ عالم تھا امام جعفر صادق سے بلکہ امام باکر سے پہلے تک عربوں میں علم اتب باقاعدہ پڑھایا نہیں جاتا تھا باقاعدہ علم اتب کے تعلق سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی عربوں میں اگر کوئی بیمار ہو گیا گھرے لو علاج کر لیے ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک نہیں ٹھیک ہوا تو مر گیا تو صبر کر لیا اس وقت باقاعدہ جیسے آج ایک علم اتب کا میڈیکل سائنس کا ایک شعبہ ہے جس میں باقاعدہ رسچ ہوتی ہے پڑھائی جاتی ہے اس وقت تک نہیں تھا عربوں میں علم اتب کی بنیاد رکھنے والے باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنانے والے اور اس پر تعلیم اور پڑھانا اور سکانے والوں کا جو معاملہ تھا اس میں سب سے پہلی ذات حضرت امام باکرز رضی اللہ عنہ کی امام جعفر صادق کے والے اور امام باکرز کا درس ہوتا تھا اس درس میں اس وقت کے بڑے بڑے ذہین تلوار وقت کے امام آتے تھے جہاں سے علم اتب بھی پڑھتا تھے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق نے بھی اپنے والی سے باقاعدگی کے ساتھ علم اتب حاصل کیا علم اتب پڑھا اور اس کو رواج دیا علم اتب کو ایک شعبہ باقاعدہ قائم کیا امام جعفر صادق کا علم اتب کے تعلق سے ایک نظریہ یہ تھا جسم کی ساخت کو لے کر جو باڈی ہوتی ہے انسان کا جو جسم ہوتا ہے جس کو structure of human body کہہ سکتے ہیں ہم انگلیش میں اس کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے اس سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی میں وہ باتیں اور وہ اقوال امام جعفر کے پیش کر رہا ہوں اور اس علم میں امام جعفر صادق کے علم کی بھی معارت پتا چلیں گی کہ امام جعفر صادق سے پہلے یہ چیزیں کسی نے نہ بیان کی نہ اس سے پہلے کوئی جانتا تھا انسانی جسم کی ساخت کے تعلق سے امام جعفر صادق پہلے شخص ہے جنہوں نے فرمایا کہ جتنی چیزیں مٹی پہ ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں جتنی چیزیں زمین میں مٹی میں پائی جاتی ہیں اے زیٹی تو تنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں بھی پائی جاتی ہیں اب یہ فرماتے ہیں کہ ان جو اناثیر ہوتی ہیں جتنی اناثیر جتنی چیزیں زمین اور مٹی میں ہیں اتنے ہی انسان کی باڈی میں پیدا کیے گئے اور ان میں مساوات نہیں ہیں برابری نہیں ہیں بات بات سے زیادہ ہے بات بات سے کم ہے پھر امام جعفر سالیک نے اس کی تشریح کی اور اپنے شاگرد وہ تشریح کرتے ہیں فرمایا کہ انسان کے جسم میں چار اناثر بہت زیادہ تعداد میں ہیں چار اناثر کی تعداد جو ہے چار جو چیزیں ہیں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے پھر آڈ اس سے کچھ کم ہے چار کے مقابلے میں آٹھ چیزیں وہ ہیں جو اس سے کم ہیں پھر حرماتے آٹھ اور وہ ہیں جو ان آٹھوں سے بھی کم ہیں اور وہ چار اور آٹھ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں یہ امام جعفر پہلے شخص ہے جنہوں نے انسانی جسم اور باڈی کے تعلق سے یہ پہلا نظریہ پیش کیا لیکن ہوا یہ کہ اس وقت نظریہ کو لوگوں نے قبول نہیں کیا اور اس نظریہ پر امام جعفر صادق کا مزاق اڑایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنی چیزیں مٹی میں پائی جاتی ہے وہی ساری چیزیں انسان کے جسم میں بھی ہو اس کو قبول نہیں کیا گیا لیکن امام جعفر اپنے شاگردوں کو یہ بڑا پتہ بتاتے رہے شاگردوں نے یقین کیا لیکن اس زمانے کے طبیب اور ڈاکٹروں نے اس کو نہیں مانا اٹھارویں صدی سے انسانی جسم کی تحقیق شروع ہوئی انسانی جسم کی تحقیق کا سب سے بڑا ذریعہ دے کہ ڈاکٹر بیٹھے ہمارے ڈاکٹر فائم صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور میرے خیال تھے ڈاکٹر یائیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ابھی دیکھ نہیں رہے چلے گئے ڈاکٹر بھی ہے یہاں پہ بہت سارے الحمدللہ ایسے جو کہ ہم امبران ہیں سب یہ اس چیز کو بہتر طور پر آپ کو سمجھا بھی پائیں گے انشاءاللہ کبھی آپ ان پہ بات کریں انسانی بارڈی کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پوسٹ مارٹم انسانی جسم کو ڈاکٹر نے اگر سمجھا انسانی جسم پہ رسچ ہوئی تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا رہا پوسٹ مارٹم جب تک انسان کی بارڈی کو چیر پھاڑ کریں گے نہیں انسان کی جسم کی ساکت کو سمجھ نہیں سکتے آپ اور جب میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں یہ لوگ ڈاکٹری پڑھتے ہیں تو مردوں پر ان کو بڑے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں لاشوں کو چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے یہ ایک کامن بات ہے لیکن اٹھاروی صدی تک پوسٹ مارٹم کو بہت بڑا جرم آنا جاتا تھا وجہ کیا تھی کہ عیسائی دنیا میں یوروپ کے اندر عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا کیتھولک جن کے نزدیک لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا بہت بڑا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا ہمارے اسلام میں میں پوسٹ مارٹم کی اجادت نہیں ہے اٹھاروی صدی تک یہ تھا فرانس میں ایک سائنس دار ایک ڈاکٹر گزرا ہے جس کا نام تھا مارا بڑا عجیب نام ہے مارا اب یہ فرانسی نام ہے یہ مارا پہلا سائنٹیز پہلا ڈاکٹر ہے جس نے انسان کی بارڈی پر رسچ شروع کی نتیجہ یہی ہوا ہے کہ اٹھارہ سو چھرنو میں ایٹی نائنٹی فور میں اسی جھرم میں اس کا سر کلم کر دیا گیا اس نے انسانی بارڈی کی چیر پھاڑ کی اس کا مقصد ہے کہ میں انسان کی جسم کی ساکت کو دیکھوں امام جعفر صادق کی تھیوری اس کی نگاہوں میں تھی کہ امام جعفر نے فرمایا جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں ہوتی نہیں چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں انسان کی بارڈی میں وہ چیزیں شامل ہیں اور اس کے بغیر انسان کی جسم کی ساکت تیار نہیں ہوتی بارڈی تیار نہیں ہوتی اسٹرکچر تیار نہیں ہوسکتا اور پھر اس کی تشریف اتنی وضاحت کے ساتھ کی مام جعفر صادق نے جبکہ نہ انہوں نے کسی کا پوسٹمارٹم کیا تھا نہ کوئی ایسی خوربین اور مایکروسکوپ تھے جس کی بنیاد پر جسم کے ساکتوں کو دیکھا اور ریسرچ کیا گیا ہو کہ چار چیزیں انسان کی باڈی میں بہت زیادہ ہے پھر چار کے مقابلے میں آٹھ بہت کم ہے اور پھر اس کے مقابلے میں آٹھ بہت ہی زیادہ کم ہے یہ مام جعفر نے اس زمانے میں کہا تھا اٹھارویس حدیث ہے بہت سالوں پہلے تو ڈاکٹر مارا کو ایٹی نائنٹی فور میں ایٹی نائنٹی فور میں قتل کر دیا گیا لیکن اس کے شاگردوں نے ریسرچ کو جاری رکھا چھپ کر وہ ریسرچ کرتے رہے ریسرچ ہوتی رہی پھر کچھ لوگوں نے اور ہمت کی اور فرانسی ریسرچ پہنچے پہنچے آسٹیلیا تک پہنچی آسٹیلیا میں پھر کچھ ڈاکٹروں نے ہمت کی اور ریسرچ ہوئی چنانچہ ونیسویں صدی کے اینڈ تک ریسرچ کے بعد جب یہ تحقیق ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے کہ جو امام چیافر صادق نے ہزار کئی سو سال پہلے فرمایا تھا وہی ایزی ٹیستہ کے انسان کی باڈی میں کل بیس اناثر موجود تھے وہی اس ریسرچ سامنے آئی چار سب سے زیادہ تھے آٹھ چار کے مقابلے میں کم تھے اور پھر ان آٹھ کے مقابلے میں آٹھ اور کم تھے یا وہ کون کون سے تھے جب انہوں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ انسان کے جسم میں جو چار سب سے زیادہ ناصیر ہوتے ہیں جو چار سب سے زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں ایک ہے اوکسیجن دوسرا ہے ہائیڈرجن تیسرا ہے کاربن چوتا ہے نائٹروجن انسان کی جسم میں چار چیزیں سب سے زیادہ ہیں آکسیجن ہائیڈرجن نائٹروجن اور کاربن پھر اس کے مقابلے میں جو آٹھ چیزیں کم ہیں اس میں ایک ہے مگنیشیم دوسرا ہے سوڈیم تیسرا ہے پوٹاشیم چوتھا ہے کیلیشیم پانچوہ ہے فاسپورس چھٹا ہے کلورین ساتوہ ہے سلفر آٹھوہ ہے لوہا جس کو ہم آئیرن کہتے ہیں اور پھر ان آرڈ کے مقابلے میں جو بہت کم آرڈ پائے جاتے ہیں وہ ہے مولیویڈن سیلویڈیم فلورین کوبالٹ مگنیز تامبہ آئیوڈین اور زنک یہ کل بیس اناثیریں اور ان میں سے جب اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں انسان بیمار ہوتا ہے امام چافر سادک سائنس اور علمتیب کے تعلق سے ایک نظریہ تھا اور وہ نظریہ تھا کہ بعض وقت انسان مر جاتا ہے لوگ اس کو مراوا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ڈاکٹر علامتوں کو دیکھتا ہے جو مردہ کی علامتیں ان کے نزدیک ہیں جو سائنس میں پروف شدہ ہے کہ بھئی یہ علامتیں پائی جائے تو فیصلہ کیا جائیں گا کہ یہ شخص مر چکا ہے مثلا دل کا نہ دھڑکنا نفس کا نہ چلنا آنکھوں کا پتھرانا بہت ساری علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر ڈاکٹر مردہ گوشید کرتے ہیں مردہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کسی کو لیکن امام جعفر سادق کا اس تعلق سے نظریہ کیا ہے کہ بعض وقت علامتیں دیکھتی ہیں علامتیں وہی پائی جا رہی ہے جو ایک مردہ کی علامتیں لیکن وہ مردہ نہیں ہوتا زندہ ہوتا ہے شاگردو نے تاجیف سے کہا کہ حضور کیا پھر وہ دوبارہ زندہ ہو یا وہ گہری نیند میں جس کو ہم مردہ سمجھا جا رہا ہے اس کے بیدار کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے فرمایا ہاں اگر اس کا کچھ خون بہا دیا جائے تو وہ اس کو زندگی دوبارہ بل سکتی ہے اور خون بہانے کے لئے بھی آپ نے خاص مقام بتایا فرمایا تو ملیوں کے درمیان یہ حصہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں اگر چاکو سے یا نشتر سے چیرہ لگایا جائے اور یہاں سے اس نس کو چیر کر خون بہا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے لیکن سب نہیں ہوتے ورنہ آپ ہر مردوں کو چیرنا شروع کر دیں گے یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے لیکن ہوا کہ اب امام جعفر صادق نے یہ نظریہ پیش کیا تو کسی نے اس نظریہ پر یقین نہیں کیا وجہ کیا تھی وہ زمانے میں مشینی دور نہیں تھا آج مشینوں کے ذریعے دلوں کی دھڑکنیں پتہ کر لی جاتی ہے مشینوں کے ذریعے انسان کے ساس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے خون کا دوران چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے دل دھڑک رہا ہے دنیا بھر کی چیزیں آج مشینوں سے معلوم کر لی جاتی اس دور میں تو سب چیزیں تھا چنانچہ امام جعفر صادق پہلی صدی حجری کے ہے پہلی صدی حجری تک تو ان کے نظریہ کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا لیکن دوسری صدی حجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ پروف ہوا پروف ایسا ہوا کہ خلیفہ حارو رشید کا ایک چچہ ذات بھائی تھا جس کا نام تھا ابراہیم صالح یہ بیمار ہو گیا اپنا سخت بیمار ہوا خلیفہ حارو رشید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی ابراہیم صالح سے چچہ ذات بھائی تھا مشوردیا کرتا تھا خاص اور اہم کاموں میں جب یہ بھائی بیمار ہوا خلیفہ حارو رشید کا تو حارو رشید نے کھانا پینا چھوڑ دیا ایک مرتبہ جب حکیموں نے بہت سمجھایا کہ حضور آپ کھانا کھائیے ورنہ حصہ نہ ہو کہ آپ بھی بیمار ہو جائیں تو وہ مشکل خلیفہ دسترخان پہ بیٹھا ابھی کھانا کھائی رہا تھا کہ شاہی طبیب حاضر ہوا خلیفہ نے شاہی طبیب سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائی کی حالت کیا ہے کیا کہتے ہو اس کے بارے میں شاہی طبیب نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں تو شاید آپ اس کو قبول اور گوارہ نہ کریں کہا نہیں تو سچی کہے میں سننے کے لئے تیار ہوں کہا حضور پھر سچائی یہ ہے کہ صبح تک آپ کا بھائی ابراہین اس کا انتقال ہو جائیں گا وہ مر جائیں گا وہ بچنے والا نہیں خلیفہ حالو رشید کے دربار میں ایک ہندوستانی طبیب تھا اس وقت ہند کا طبیب تھا جس کا نام تھا ابن بحالہ ابن بحالہ ہندوستان سے آیا تھا چاہتا تھا کہ خلیفہ حالو رشید کے دربار میں اس کی رسوک بڑے اس کی عزت بڑے موقع کی تلاش میں تھا بہت بڑا طبیب تھا امام جعفر سادق کی اس نے تھیوری اور نظریہ کو پڑھا تھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کھانا کھائیے میں یقین دلاتا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ کا بھائی صحت مند ہو جائیں گے بادشاہ نے سنا تو خوش ہو گیا پھر اس نے چند لکمیں کھائے اپنی خواب گیا اور سو گیا جب صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلی خبر اور کنیز نے اس کو یہ سنائی کہ آپ کا بھائی ابراہی مر چکا انتقال ہو گیا خلیفہاروں رشید پہنچا ابراہیم کی لاش رکھی ہوئی تھی اور شاہی طبیب بھی مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے جہاں اندر دلی دل میں مسکراتے ہوئے تھے چہرے سے ان کے ظاہر ہوئے تھا کہ دیکھو ہماری پیشنگ بھی پوری ہوئی اور ابن بحالہ اسی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے پریشانی کے علم میں کھڑا ہوا ہے اور وہ لاش کے کبھی چہرے کو دیکھتا کبھی پیر کی طرف دیکھتا کبھی چہرے کی طرف دیکھتا خلیفہاروں رشید کی جیسی ابن بحالہ کے طرف نظر اٹھی تو اس نے کہا اس شخص کو فوراں گرفتار کرو بدبخت نے مجھ سے جھوٹ کا اور وہ رات کہ جب میرا بھائی موز سے ہم کنار ہو رہا تھا موز سے لڑ رہا تھا یہ مجھے کھانا کھلانے میں مجگول تھا اور کہہ رہا تھا کہ کھانا کھالو کاش میں نے اس وقت کھانا نہ کھایا ہوتا یہ جھوٹا حقی میں اس کو گرفتار کرو جیل میں ڈال دو جیسے ہی میرے بھائی ابراہیم کا جنازہ اٹھ جائیں گا تدبیر و تکفین ہو جائیں گی سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے قتل کروں گا تو ابن بحالہ کہنے لگا کہ حضور جلبازی سے کام نہ لے انشاءاللہ میں نے جو کہا وہی ہونے والا ہے آپ کا بھائی زندہ ہو جائیں گا کہا مزاق کرتے ہو ابھی بھی تو ماننے والا نہیں اس نے کہا مجھے ایک چاکول آ کے دیا جائے اور جب چاکول آیا گیا ابن بحالہ نے وہی کیا ابراہیم کے ہاتھ کو لیا اور دونوں گلی کے درمیان اس نے یہاں چیرہ لگایا جیسی چیرہ لگایا خون جاری ہوا ایک چھیک لیا اور ابراہیم نے آ کے کھول دیا اور اس نے کھولنے کے بعد سب سے پہلا جبلہ کہا کہ خلیفہ میں شکر گزار ہو کہ آپ میری آیادت کو آئے تو دوسری صدی حجری میں امام چعفر صادق کا یہ نظریہ مان لگیا پروف ہوا ہے کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے زندہ ہوتا ہے لیکن علامتیں یہ بتاتی ہے کہ مر چکا ہے حالانکہ یہ امام چعفر صادق نے پہلی حجری میں کہا ہے لیکن میں نے ایک تاریخ میں ایک روایت پڑھی بہت قدیم کتاب ہے وہ جس میں حکیم لقمان کے کچھ قصے لکھے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا اس کی صحت کا کیا عالم ہے کیونکہ وہ قصے کی کتاب ہے کوئی حدیث کی کتاب تو آئے نہیں لیکن اس میں ایک چیز پڑھی اور یہ امام جعفر کے نظریے کی تصدیق بھی ہوتی ہے اس میں اور دوسری چیز اس میں یہ ہے ایک خاص بات کہ ایک بری چیز سے بچنے کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے ایک ورتبہ حکیم لقمان ایک جنازے میں جا رہے تھے لوگوں کا بڑا ازدھام تھا بھیڑ لگی بھی تھی تو حضرت حکیم لقمان بھی اس جنازے کے ساتھ ہو گئے کہا کہ شاید یہ کوئی بڑا مشہور آدمی ہے پوچھا بھائی کون ہے مرنے والا لوگوں نے کہا حضرت ایک جوان ہے بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی بڑا حسین و جمیل جوان تھا اچانک انتقال ہو گیا تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو گئے حکیم لقمان جب قبر میں رکھا جانے لگا تو رسم تھی جیسے آج بھی ہے کہ چہرہ دکھایا جاتا ہے دیدار کرتے ہیں چہرہ جیسی کھولا گیا حکیم لقمان نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تاپ چیک پڑے کہا مردودو زندہ کو دفن کر رہے ہیں لوگ حیران ہو گئے کہا حضرت مرے میں تو اس کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے کہا بدبخت تو یہ زندہ ہے ہٹو دور پھر حضرت حکیم لقمان قبر میں اوترے اور اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی دوسرے جیب سے ایک شیشی نکالی اس میں کچھ تیل کی طرح چیز تھی اس میں بھی کچھ تھی دونوں کو ملایا ہلایا اور اس کی ناک پر جیسی وہ روگن لگایا اس نے چھیک ماری اور زندہ ہو گیا لوگ کہنے لے گئے حکیم لقمان یہ تو آپ نے موجزہ دکھایا کہا با خدا میں نے موجزہ نہیں دکھایا یہ مرا ہی نہیں تھا یہ زندہ تھا اسے ایک ایسا خاص مرد ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر اس میں مرنے والی علامتیں پائی گئی لیکن یہ حقیقت میں مرا نہیں تھا پوچھا گیا کہ یہ بیماری کس سبب سے ہوئی حکیم لقمان نے فرمایا کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے جانتے ہو پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے پیشاب کے چھیٹے جب جسم پر پڑھتے ہیں تو یہ انسان کے جسم جس حصے پر پڑھتے ہیں ان خلیات ہوتے ہیں جسم کے باری باری خلیات سے ہمارا پورا جسم اور وہ بیمار ہوتے ہیں پھر یہ بیماری دھیرے دھیرے جسم کے اندر سرائت کر جاتی ہے اور پھر انسان کے دل کو اتنا سست کر دیتی ہے حکیم لقمان کہتے ہیں کہ انسان کا دل بہت دھیمہ دھڑکتا ہے اور انسان کا دل جب دھڑکتے ہیں محسوس نہیں ہوتا زندہ آدمی کو وہ سمجھتا ہے یہ مردہ ہے در حقیقت وہ زندہ ہوتا ہے تو پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی یہ جو ہے ایک بیماری اس کو سکتا بھی بول سکتے ہیں سکتا ہے کہ آلم یا جس کو آج سائنس کی زبان میں ایک اور انگلیش میں ورڈ کے کوما کہہ سکتے ہیں لیکن کوما میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا وہاں دکھتا ہے اس میں دل کی دھڑکن اتنی سست ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا بہرحال امام جعفر سادک کا یہ نظریہ ہے کہ بعض وقت انسان زندہ ہوتا ہے مرتا نہیں لوگ لیکن اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں امام جعفر سادک کا ایک قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا بڑا پیارا قول ہے فرماتے ہیں انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ لبی عمر گزارے کہا جاتا ہے نا کہ موت کی اللہ کے رسول نے اشار فرمایا موت کی تمنا نہ کرو جو موت کی تمنا کرتے اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا اور فورشتو سے کہتا ہے فورشتو کیا میں نے اسے زندگی کی نعمت نہیں دی اور یہ ناشکری کرتا ہے تو زندگی نعمت ہے تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہی سلیے کیا گیا کہ وہ لبی عمر گزارے لیکن انسان خود اپنی عمر کو گھٹاتا ہے انسان اپنی عمر کو خود گھٹاتا ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو لیکن وہ خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے تو پوچھا کہ حضور عمر کیسے کم ہوتی ہے فرمایا ممنوع جو شریعت میں نہ پسا نہ منع کیوی چیزیں ہیں اس سے پریز نہ کرنا زیادہ کھانے سے انسان اپنی عمر کو گھٹاتا ہے اور اس کے حال فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے والد امام باکھر سے یہ سنا ہے کہ امام باکھر میرے والد نے کہا کہ اے لوگوں اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناو اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناو تو اس کی تشریف پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ زیادہ گوشت نہ کھایا کرو کہ زیادہ گوشت انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے اور آج ہمارے ہاں کیا ہے دعوت میں ایسا تھوٹھوس کے کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی بار ملے گا کی نہیں ملے گا اور نتیجہ کیا ہے ہارٹ اٹیک شگر بلیٹ پیشار دنیا بھر کی بیماریاں پال کے بیٹے ہوئے پیٹلیاں بڑھ رہی ہیں پیٹ باہر آ رہے ہیں اور اللہ کی رسول کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا اللہ موٹے انسان کو پسند نہیں کرتا سابنی ارس کے ارساللہ اس کا سبب فرمایا موٹا انسان عبادت میں سست ہوتا ہے کائلی کرتا ہے سجدے نہیں ہوتے رکو نہیں ہوتے پیٹلیٹ نہیں بڑھا دی اب مسجدوں میں کرسیاں لگی ہوئی اللہ کے بندے مسجد میں کرسی لگا کے دوسروں کو بھی پریشان کر رہا خود بھی پریشان ہے کھانے پر کنٹرول کرو بھائی اور خاص طور سے مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ روگنی چیزیں چٹ پٹی چیزیں چاہیے تو امام فرما رہے ہیں کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناو گوشٹ کم کھانا چاہیے گوشٹ کم اور عرب کے لوگوں کی صحت کا راست کیا ہوتا تھا گوشٹ کم کھاتے تھے وہ لوگ اور ہوتنی کا دوسر زیادہ پیا کرتے تھے بلکہ میں نے ایک تاریخ میں پڑا تو مجھے بڑے تاجب ہوا شاید آپ پتہ نہیں یقین کریں گے یا نہیں کریں گے میرے پاس اس وقت کتاب بھی موجود ہے وہ یہ بیس مشتشریق علیم جو فرانس کے غیر مسلم علیم انہوں نے امام جعفر صادق پر لکھی میں اسی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں کتاب کا نام ہے سوپرمن ان اسلام کیا نام ہے کتاب کا سوپرمن ان اسلام امام جعفر پر بیس مشتشریق علیموں نے لکھا بتائیے ریسرچ غیر کر رہے اور آج ہماری بیبسی کا یہ عالم ہے کہ اب ہی نہیں پتا ہمارے بذرگوں نے کارنا میں کیا کیے اس میں روم کی ایک تاریخ لکھی گئی کہ رومیوں میں کھانے کا بڑا ریواج تھا اور ایک زمانے تھے کہ رومیوں اتنا کھاتے تھے اتنا کھاتے تھے چوبیس گھنٹے ادھر سے آیا کھایا ادھر سے آیا کھایا اور کھا کھا کے خوب جب وہ پھوس لیتے تھے تو گھبرات ہوتی تھی تو الٹی کرنے کے پھر دوا کھاتے تھے ان کیا کھانا ہنر سمجھا جاتا تھا اور جب ان کی عمرے کم ہونے لگی تو نتیجہ کیا ہوا تیس اور بتیس سال کی عمر کے نوجوان کھانے کی وجہ سے مرنے لگے ریسچ ہوئی اس پر تو ریسچ میں پایا گیا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی عمر گھٹنے لگتی ہے ایک فرانس کے ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا ہے وہ مقالے کے اندر لکھتا ہے کہ امام جعفر سادق نے امراض کی نفس کو پکڑ دیا کہ جو انسان گوشت زیادہ کھاتا ہے جیسے سے گوشت زیادہ زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی عمر کو تو تو وہ کم کرتا جاتا ہے امام جعفر سادق کا ایک بہترین کال اور بڑا مشہور کال ہے کھانے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ لوگو مچھلی کھانے کے بعد دودھ مت پیو مچھلی کھاتے ہیں نملا اس کے فوراں بعد دودھ نہیں پینا چاہیے چاہے سے بھی پریس کریں کہ چاہے میں بھی دودھ ملا ہوا ہوتا ہے کم از کم ایک گھنٹے کے بعد پوچھا گئے کہ مچھلی کے بعد دوسر ککے کیا تاثر آتے ہیں فرمایا اس سے جزام کی بیماری ہو جاتی ہے تو مچھلی کھانے کے فوراں بعد دودھ نہیں پینا چاہیے اچھا بیمار ہونے کی تین ازباب ہوتے ہیں اب یہ دیکھئے ایک تحقیق امام جعفر کی میں پیش کر رہا ہوں تین بنیادی ازباب ہوتے ہیں ازباب اور بھی ہو سکتے ہیں انسان جو بیمار ہوتا ہے اس کے تین بنیادی وجہ ہوتی ہے اور وہ تین کیا ہوتے ہیں کہ جسم کی جو ساخت ہے ہماری اس میں اگر اتار چڑھاو آ جائے مثلا آئرن کب ہو جائے آئیوڈین کسی کا گھڑ جائے کسی کا کاربن گھڑ جائے آکسیجن گھڑ گیا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کم زیادہ ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے بیمار ہونے کی دوسرا اگر غزہ غلط کھالے آدمی ایسی غزہ کھالے جو انسان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے جسم اس کو برداشت نہیں کر رہا آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور تیسری بیمار ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہے جراسیم بیکٹیریا ہوا کے ذریعے جو جراسیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کو بیمار کرتے ہیں سائنس کے دنیا میں یہ تین نظریات پائے جاتے تھے چوتہ نظریہ امام جعفر ہے جو سب سے پہلے جنہوں نے دیا اور امام جعفر نے فرمایا کہ بعد ایسی شوائیں ہوتی ہیں جو ایک بیمار شخص سے نکلتی ہے سیعت مند انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کو بھی بیمار کر دیتی ہے شوائیں سمجھتے ہیں نا کرنے روشنی تو اس وقت بہت مزاک اٹھایا لوگوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا انسان کوئی لائٹ ہے کہ اس کے جسم سے روشنی نکل رہی ہو شوائیں نکل رہی ہو ایسا تو ہوتا نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہوا میں بیکٹیریا کا ہونا یا بیمار آدمی کے بیکٹیریا اچھے انسان کے تعلق میں آ جائے ساس کے ذریعے ہوا کے ذریعے اس کے جسم میں چلے جائے تو آدمی بیمار ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت یہ نظریہ نہیں مانا گیا کیونکہ یہ کہنے والے سب سے پہلے شخص امام جعفر ہے تھے اور حیوانات کے جو ماہرین تھے دولوجس جو تھے اس وقت کے اور جو ڈاکٹر تھے انہوں نے اس نظریہ کو بے بنیاد اور بے اودہ نظریہ قرار دیا لیکن امام جعفر کے بہت بعد میں بہت بعد میں تقریباً ستروی اور اٹھاروی صدی کے درمیان میں روس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے نوو آج بھی یہی نام ہے نوو نوو میں میڈیکل ایک لیب میں باقیدہ ریسر جو روس کی سب سے بڑی لیب کہلاتی تھی بیس سال مسلسل امام جعفر کے اس نظریہ پہ انہوں نے تحقیق کی جب ان کے نزدیک امام جعفر صادق کا یہ قول آیا کہ انسان کے بیمار ہونی کی وجہ سے بیکٹریہ نہیں ہوتے گزاؤں کا غلط ہونا انسان کے جسم کا توازن بگڑنا یہی نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت مریض کے جسم سے اسی شوائے نکلتی ہے اسی کرنے نکلتی ہے کہ ایک صحتمن انسان اس کے کانٹیک میں آ جائے یا اس کے قریب آ جائے تو یہ شوائیں اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کو بیمار کر دیتی ہے تو جب انہوں نے اس قول پر رسج کی تو بیس سال انہوں نے مسلسل رسج کی اور بیس سال رسج کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل درست ہے بعض اوقات بعض بیماریاں اسی ہوتی ہیں کہ اس بیماری کے مختلع جو مریض ہوتا ہے اس کے جسم سے الٹرا وائلٹ ریس نکلتی ہے جو اچھے انسان کے خلیات جو ہوتے ہیں ہمارا جسم خلیات سے بنا ہے مطلب خلیات ڈبے ڈبے سمجھ لیجئے چھوٹے 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 سیل جس کو انگلیش میں بولتے ہیں اب اور کوئی ورڈ نہیں ہے میرے پاس سیل سے بنا ہوا ہے خلیات سے بنا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ خلیات میں جب اس شوائے داخل ہوتی ہے ان خلیات کو وہ بیمار کرتی ہے نقصان کرتی ہے برمیان میں ریسرچ ہو رہی ہے تب لیکن سو کئی سو سال پہلے امام جعفر سادیق بغیر کسی دربین اور بغیر کسی مایکروسکوپ کے دیکھ کے بتا رہے ہیں یہ امام جعفر سادیق کی شاہن ہے اور پھر یہاں تک کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ ہوئی امریکہ میں اس پر ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان امراضوں کا پتہ لگایا جائے جو الٹر وائلٹ ریس کے ذریعے انسانوں میں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس پر باقاعدہ ڈاکٹر جوہن ووٹ یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا سکولر اور ڈاکٹر ہے اس نے ایک باقاعدہ مستقل کتاب لکھ دی اور اس نے کتاب لکھ کے کہا کہ واقعی آج ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے کہ جو کئی سو سال پہلے مسلمانوں کے ایک وقت کے امام امام جعفر نے کہا تو وہی سچا نظریہ انسان اس طرح بھی بیمار ہوتا ہے اور اسی کو بیز بنا کر انہوں نے کرنوں کے ذریعے علاج کی خوج کی اور آج کینسر کے علاج کے تعلق سے دعویے کیے جا رہے ہیں کہ ہم انہی شوان اور کرنوں کے ذریعے کینسر کے بھی جراسین کو مار دیتے ہیں کینسر کے بھی علاج کرتے ہیں جس کو ریس پیتو پیتھی بول سکتے ہیں اب وہ ایکشل نام تو ڈاکٹر بتائیں گے کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں معلوم اس پیتھی کا کیا نام ہے لیکن بہرحال کیا بولتے ہیں ہمیوپریتی کیمیوپریتی بتا رہے ہیں ہمارے کیا نام ہے شمیم صاحب ماشاء اللہ پیشے سے انجین ہی آ رہے ہیں اب ڈاکٹری پہ بھی تھوڑی بہت رسکہ ہے کیمو تھرپی ڈاکٹر فہیم صاحب کہتے ہیں کیمو تھرپی بولتے ہیں اس کو کرنوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے جو بیکٹریہ اس کو ان کرنوں سے ہی مار دیا جاتا ہے آج سائنس جو ترقی کر رہی ہے اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں ہمارے بزرگ ہمارے پیشوائے امام جعفر ساجی آج ان چیزوں پہ ہم کو فقر کرنا چاہیے آج سب سے بڑا دنیا میں جو ایک پرابلم ہے وہ کیا معلوم ہے ہوا کی آلودگی ماحول کو صاف رکھئے پردوشن مت کیجئے پولوشن کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی اب گاڑیاں بھی ابھی آپ نے سنا ہوگا بیچ میں اب گاڑیاں بین کی جا رہی نئی گاڑیاں آ رہی جو پولوشن کم کرے دھوا کم چھوڑے تو آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے پوری دنیا میں وہ پولوشن کا ہے ہواوں کی آلودگی پانی کی آلودگی پانی اور ہواوں میں جو خرابی ہے اس وقت ریسرچ کے مطابق میں بتا رہا ہوں دنیا کا سب سے پولوشن میں سب سے آگے جو ملک ہے جہاں سب سے زیادہ پولوشن ہے وہ ملک ہے جاپان وجہ کیا ہے ترقی بہت کی اس نے اب ترقی کیوں کی سب سے زیادہ فیکٹرییاں وہاں ہیں سب سے زیادہ کارخانیں وہاں ہیں اور کارخانیں جہاں زیادہ ہوتے وہاں کا ایٹماسپیر اور وہاں کا محول جو ہے وہ آلودھوں گا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جاپان آج سب سے زیادہ سو سال پہلے ایک جملہ فرماتے ہیں میں امام جعفر سادق کا قول بیان کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں انسان کو اپنے ماحول کو آلودھ نہیں کرنا چاہیے اپنے ماحول کو آلودھا نہیں کرنا چاہیے اپنے ایٹماسپیر کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں جملہ گویا ایسا فرمارے امام جعفر سادق سیکڑوں سال کئی سو سال بعد کیا ہونے والا ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے فرماتے ہیں لوگوں انسان کو اپنے ماحول کو آلودھ نہیں کرنا چاہیے حالانکہ امام جعفر جب کہہ رہے ہیں اس وقت پولوشن کا مسئلہ نہیں تھا کیوں اس وقت فیکٹریہ نہیں ہوا کرتی تھی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اور اس وقت اگر لوئے کو پیتل کو تاموے کو گلانہ ہو یا دھاتوں کو کچھ کرنا بھی ہو تو اندھن اتنی مقدار میں نہیں جلایا جاتے تھے کوئلیں اتنی مقدار میں نہیں جلایا جاتے تھے آبوہ ہوا بڑی ساف ستری ہوتی تھی لیکن اس کے بہت امام جعفر کئی سو سال پہلے فرمارے کہ انسان کو اپنے گرد کے ماحول کو آلودھا نہیں کرنا چاہیے فرمایا ماحول کی آلودھگی عمر کو گھٹاتی ہے ماحول کی آلودھگی یعنی پولوشن انسان کی عمر کو کم کرتا ہے اور اس کے آر فرماتے ہیں کہ لوگوں پولوشن تمہارے ماحول میں آلودھگی ہو تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے جن کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے ان بیماریوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے اب یہ امام جعفر نے کئی سو سال پہلے کار یہ تھیوری دیا اور گویا پیشنگوی کی کہ ماحول اگر آلودھ ہو جائے پولوشن بڑھ جائے ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تمہاری سمجھ سے پرے ہوں گی بکرات میڈیکل سائنس کا فادر مانا جاتا ہے بکرات ایسا ڈاکٹر ہے بکرات کی تھیوریاں پڑھائی جاتی ہے بکرات کے نظریے میڈیکل میں پڑھائی جاتے ہیں بکرات فادر آپ میڈیکل سائنس بکرات سے لے کر اب تک ڈاکٹر نے جتنی بیماریوں کی کھوچ کی بتا جاتا ہے کل چالیس ہزار بیماریوں کو اب تک ڈاکٹر جان چکے کتنی ہزار بیماریوں کو چالیس ہزار بیماریوں کو باقیرہ ان بیماریوں کی علامتیں کیا ہے علامتیں بیماریوں کی پہچاننے کی اور یہ بیماریوں کے نام تک دے دیئے گئے لیکن اس وقت جاپان میں کا اسی بیماری نکلی ہے جس کا نام جاپانیوں نے دیا ہے جاپان کے علاوہ یہ بیماری ابھی دوسری جگہ تو نہیں آیا اور اللہ کرے گی ہمارے طرف آئے بھی نہیں جاپانیوں نے اس کا نام دیا اپنی جاپانی زبان میں تائی تائی کے بیماری کا نام ہے اور یہ بیماری میں ہوتا کیا ہے آدمی بیمار ہوتا ہے کچھ عرصے علاج ہوا علاج مکمل نہیں ہو پاتا کہ اس کا جسم ایسے ٹوٹنے لگتا ہے جیسے شیشے کے ٹکڑے ہو جائے شیشے ٹوٹنے لگتے اور یہاں تک کہ اگر اس کے جسم کو کوئی چھو دے تو جس حصے کو چھو دے وہ حصے کا ٹکڑا گر پڑتا اب امام جہفر کیا فرمارے ہیں محول کی آلوبگی سے ایسی بیماری ہوں گی جن کو تم سمجھ بھی نہیں پاؤں گے آج ڈاکٹر حیران ہے قدیم طب کی کتابیں میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کھنگال کے پریشان ہیں کہ ایسی بیماری کا تذکرہ اور ایسی بیماریوں کا نام اور نشان پچھلی کتابوں میں نہیں اس بیماری کو صرف نام دیا گیا اور اس کا علاج آج تک ہو جانی گیا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس بیماری میں انسان مر جاتا ہے بڑی ریسرٹ کے بعد پتہ یہ چلا کہ بیماری مرکیوری کی وجہ سے ہوتی ہے مرکیوری پارا جس کو بولتے ہیں ہمارے ہم تو یہ پارے سے کیا ہوتا ہے کہ فیکٹریوں میں مرکیوری کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور مرکیوری سے جو دھوا نکلتا ہے وہ دھوا اتنا زہریلہ ہوتا ہے اتنا زہریلہ ہے کہ جو انسان اس دھومے سے متاثر ہوتا ہے اسے ایتھائی کی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم کو چھولو تو جسم تکڑے تکڑے ہو کے شیشے کی طرح گرنے لگتا ہے یہ آج موجودہ ریسرٹ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ کئی سو سال پہلے ہم جعفر ہے سارک جو فرمارے ہیں اور ایک بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ماں کے تعلق سے وہ ماں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے بچے ابھی شیر خار دودھ پیتے ہیں ان کو نسیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں ماں کو نسیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو باہن جانب سلائیں جس طرح بچوں کو جب بھی سلائیں تو بچے کو کس طرف رکھیں باہن جانب سلائیں اب اس وقت اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پایا اب ایک جملے میں امام جعفر نے کہہ دیا اس وقت کہ میں ماں کو نسیت کرتا ہوں کہ اپنے شیر خار دودھ پیتے بچوں کو باہن جانب سلائیں اب اس میں کیا بات تھی بھائی باہن سلائوں کے دائیں سلائوں بچہ ہے بچہ سو جائیں جہاں بھی سو جائیں اس میں کیا معاملہ ہے امام شعفیر رحمت اللہ علیہ جیسے وقت کے امام سے اس وقت پوچھا گیا ہے کہ بتائیے کیا کہتے ہیں اب اس بارے میں کہ ماں کو بچوں کو دائیں سلانا چاہیے کہ بائیں سلانا چاہیے تو امام شعفیر نے فرمایا کہ بھائی شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے نہ ممانیت ہے نہ حکم ہے مرضی ہے ماں کی چاہیے دائیں سلائیں چاہیے بائیں سلائیں لگن امام شعفیر صادق نے تاقید کی ونیسوی صدی تک اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا کہ اس میں راز کیا چھپے ہوئے ہیں ونیسوی صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی میڈیکل ریسرچ کے اوپر اور اس یونیورسٹی کا نام ہے کارنیل یونیورسٹی تو شروع شروع میں جب ریسرچ ہوئی امام شعفر کے ایک کال بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ امام شعفر صادق فرماتے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے شیر کار دودھ پیتے بچے کو بائیں جانے سلائیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ آخر امام نے یہ کہا تو اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے ریسرچ کرنی چاہیے بہت ریسرچ کی شروع شروع میں کوئی نتائج برامت نہیں ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک مشین اجاد کی آپ نے سونو گرافی تو سنا ہوں اب تک سونو گرافی ہوتی ہے عام طور پر آج کال عام ہو گئی سونو لیکن سونو گرافی سے بھی ایک زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہولو گرافی کہتی ہے ہولو گرافی کیا ہوتی ہے ہولو گرافی یہ ایسی چیز ہے جس میں چھوٹی سی چھوٹی تصویر لی جا سکتی ہے بلکہ یہاں تک کہ ہوا کی بھی تصویر لے سکتے ہیں ہولو گرافی کے ذریعے آپ کہیں یہ ہوا کی تصویر کیسے لے سکتے ہیں ہوا تو نظری نہیں آتی تو یہ واقعی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہولو گرافی ایک مشین ہے جو ہواوں کو بیز بھی یعنی انڈے کی شکل اور دائرے کی شکل میں دکھاتی ہے ایک ہوا کے چھوٹے سے حصے کو بھی باقیرہ اس کی ہولو گرافی کے ذریعے آج تصویر لی جا سکتی ہے یہ آج ریسچ ہو چکی ہے یہ مشینیں آج موجود ہیں جب ہولو گرافی کے ذریعے ریسچ ہوئی تو ریسچ کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آورت کا دل دھڑکتا ہے اور انسان کے دل کی دھڑکن کیسی ہوتی ہے پتہ ہے ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے یہ دل کتنے مرتبہ ایک منٹ کے اندر 72 مرتبہ یہ اس کی رفتار ہوتی ہے ماں کا دل دھڑکتا ہے اور جب وہ دل دھڑکتا ہے تو اس کی دھڑکن پوری باڈی میں پھیلتی ہے ماں کے اور بچوں کے کانوں تک آتی ہے اسی دھڑکن کی بنیاد پر بچہ گزہ کھاتا ہے اسی دھڑکن سے پروریش پاتا ہے اور اس دھڑکن کے سننے کا بچہ آدھی ہو جاتا ہے نو مہینے ماں کے پیٹنے وہ دھڑکن کو سن سن کے اس دھڑکن پر ہی وہ اس کا جینا اور اس کا گزارہ ہوتا ہے اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور جب وہ دھڑکن اس کو محسوس نہیں ہوتی تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے تو بچے کو جب ماں بائیں جانب سلاتی ہے تو وہ دل کی دھڑکن بچے کو محسوس ہوتی رہتی ہے اور وہ جو دھڑکن کا عادی ہے اس کی بنیاد پر بچہ پر سکون نینس ہوتا ہے آدھ تیرہ سو سال چودہ سو سال کے بعد یہ رشت سامنے آئی ہے اکثر وہ بچے جو کمزور پیدا ہوتے ہیں مشینوں میں رکھے جاتے ہیں تو بہت زیادہ کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو جب مشین میں رکھتے ہیں تو باقاعدہ ایک مشین ایسی ڈاکٹر رکھتے ہیں جو دل کی دھڑکن کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں اور پھر اس پر ریسرچ کی انہوں نے امریکہ کے انھ ڈاکٹروں نے کہ وہ مشینوں کو باقاعدہ ایک منٹ میں بہتر بار اس آواز پیدا کریں اس پر سیٹ کیا گیا تو بچہ پر سکون سو رہا ہے اور جب اس کی آوازوں کو ایک ساتھ دس اور ایک سو بیس تک کیا تو بچے رونے لگ گئے تو ان کے سمجھ میں آیا کہ ایک ملٹ میں بہتر باری دھڑکن کی آواز آئے تب ہی بچہ اس کا آدھی ہے تب ہی سکون چاہ سوتا ہے یہ دھڑکن کم ہو جائے یا بڑ جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے اب یہ چیزیں مشین کے ذریعات پتا چل رہی ہے اور امام جعفر صادق تیرہ سو سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بائیں سلا اس لیے کہ وہ دل کی دھڑکن کو اچھے سے محسوس کرے تو پرسکون نیند سوئیں گا اور بچہ جتنا پرسکون نیند سوئیں گا یہ اس کی صحت کا راز ہوتا ہے آئیے فیزکس کے بارے میں ایک علم ہے یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے عرستو کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے ہماری چار آناسیر سے بنی ہے مٹی پانی آگ اور ہوا عرستو امام جعفر سے ایک ہزار سال پہلے ہوا ہے امام باکر ایک مرتبہ امام جعفر کو پڑھا رہے تھے فیزکس عرستو کی جب یہ تھیوری آئی عرستو کی اور امام باکر نے کہا کہ دیکھو عرستو یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ زمین جو ہے یہ چار آناسیر سے بنی ہے یہ پوری دنیا میں چار آناسیر ہے کون کون سے مٹی ہے آگ ہے ہوا ہے اور پانی ہے تو امام جعفر اس وقت بارہ سال کے تھے جب آپ امام باکر کی مجلس میں تھے اپنے والد کے جیسی آپ نے سنا تو فوراں آپ نے اعتراض کی اور تنقید کی کہا کہ بابا جان عرستو اتنا بڑا سائنس دا ہونے کے بعد اتنی بڑی گلتی کر گیا وہ کتے دنیا چار چیزوں سے بنی ہیں آگ پانی ہوا اور مٹی کیا اسے نہیں معلوم کہ مٹی ایک آناسیر نہیں ہے بلکہ بہت سارے آناسیر ہیں اس میں ہوا ایک آناسیر نہیں ہے ہوا میں بھی بہت سارے آناسیر ہیں کیونکہ چار چیزوں پر کیسے اس نے تقسیم کر دیا یعنی ہوا ایک مکمل ایک مادہ نہیں ہے اس میں بھی کئی مادے ہیں مٹی ایک مکمل مادہ نہیں ہے اس میں بھی کئی مادے ہیں اب مٹی پہ تو رسچ ہو گئی صاحب رسچ سامنے آپ کے کہ مٹی میں لوہا بھی پایا جاتا ہے تامہ بھی پایا جاتا ہے پیتل بھی پایا جاتا ہے مختلف دھاتے پائی جاتی ہے میگنز بھی پایا جاتا ہے دنیا ورکی چیزیں تو یہ کئی آناسیر اس کے اندر موجود ہیں جہاں تک ہوا کا تعلق تھا اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہوا کئی آناسیروں سے بن کر مل کر بنی ہیں اور کسی کو یہ یقین میں نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ امام جعفر سادی کی یہ بات ایک بچہ ہے بارہ سال کا کہہ رہا ہے بچکانی بات کو مانا گیا اور بچکانی بات سمجھی گئی لیکن اٹھاروی صدی میں ایک انگریس سائنس دا آیا جس کا نام تھا جوزب سترہ سو تیتیس میں اس کی پیدایش ہے اس نے رسج کی ابان چعفر کے اقوال اس کی نگاہوں کے سامنے آئے اور اس نے دے سوچا کہ یہ ہوا کو آج تک ہم ایک ہی مٹیریل ایک ہی اناثر مان رہے ہیں مگر امام کہتے ہیں کہ ہوا ایک مٹیریل نہیں اس میں بھی بہت سارے مٹیریل ہیں جوزب نامی انگریس سائنس دا نے جب اس کو رسج کی تو رسج کرنے کے بعد اس نے اکسیجن کی کھوج لگائی اور یہ پہلا سائنس دا ہے جس نے پتہ لگایا کہ ہوا کے اندر اکسیجن نام کی بھی ایک گیس ہوتی ہے لیکن اکسیجن کے خواست کو نہیں سمجھ سکا اس کی خاصیتوں کو نہیں جان سکا پھر اتنا اس کے سمجھ میں آیا ہے کہ اکسیجن نام کی بھی ہوا کے اندر ایک گیس شامل ہے اس کے بعد امام جعفر کے قول اور تھا ساتھ میں امام جعفر فرماتے ہیں کہ پانی اس میں بھی کچھ اناثر ہے پانی ایک مٹیریل نہیں ہے اور اس تو کیا کہتا تھا چار اناثر ہے ہوا میں بھی بہت سارے اناثر ہے اور پانی میں بھی بہت سارے اناثر ہے اور پھر ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا جب آپ جوان بڑے ہو چکے تھے فرمایا کہ لوگوں آج تک تم یہی عرصتوں کی تھیوری پڑھتے ہوئے آ رہے ہو لیکن میں تمہیں ایک نئی تھیوری سے آگا کرتا ہوں کہ پانی بھی ایک اناثر نہیں ہے اس میں بھی کئی اناثر ہے بلکہ اس میں ایک ایسا بھی اناثر ہے کہ جس کو اگر ہم الگ کر دے تو اس کو لوہے کو بھی ہم اس سے پکلا سکتے ہیں اب بتائیے یہ تیرہ سو سال پہلے کہنا یہ تاجب کی بات نہیں ہے بہت بڑی تاجب کی بات ہے آج ہمارے پاس سائنس کے نظریات پروف شدہ ہے تو ہمیں یہ تاجب نہیں ہو رہا ہے یہ ہم اس وقت تصور کریں کہ جب آلات نہیں ہے اور دنیا ایک نظریہ پر پھری دنیا کا آئیم ہے اور دنیا کے مخالف ایک بات کہنا آج اگر کوئی نئی بات لالو اور ایک طرف ہزار لوگ بول رہے ہو اور ایک طرف دو چار لوگ بول رہے ہو تو لوگ دو چار کو بے اکوف سمجھتے ہیں تو اس دور میں کیا حلو باؤں گا سوچے ذرا تو امام جعفر صادق کا لوگوں نے اس وقت بھی مزاق اڑایا کہ ہوا تو ایک اناثر ہے اس میں کیسے بہت سارے اناثر اور پھر ایک پانی ایک اناثر ایک مٹیریل ہے پانی ایک چیز ہے ایک شائع ہے مائے ہے اس مائے کو اس لیکویڈ کو کیسے ہم الگ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیتیں شامیل ہیں اس وقت وہ تو نہیں سبس سکے لیکن سترہ سو چھ سٹ کے اندار ایک انگریس سائنس دا گزرا ہنگری اس کا نام تھا ہنگری کاؤ انڈش ہنگری کاؤ انڈش نے پانی پر ریسرچ کی خوب ریسرچ کی اور اس میں سے بجلیوں کو گزارا اس نے الیکٹرک کو گزارا اور الیکٹرک گزارنے کے بعد اس نے کافی ریسرچ کے بعد دیکھا تو اس نے دیکھا کہ آکسیجن تو پہلے جان چکے تھے جو دف صاحب جو سائنس داتے پھر اس نے ریسرچ سامنے آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی میں دو اناثر پائے جاتے ہیں ایک ہائیڈرو جن اور ایک آکسیجن جس کا فارولہ یہ ہے بچے جانتے ایش ٹو او دو پرسنڈ ہائیڈرو جن ہوتی ہے اور دو ایک پرسنڈ آکسیجن ہوتی ہے دو گیسے آکسیجن لیجئے ایک پرسنڈ میں اور دو پرسنڈ ہائیڈرو جن یہ دو گیسوں کو جب آپس میں ملا دے تو پانی بن جاتی ہے اور قرآن نے بھی چودہ سال پہلے کہا حشر کے دن کو تم دیکھوں گے کہ ہم پانی میں آگ لگا دیں گے اب پانی میں کیسے آگ لگ سکتی ہے اور امام جعفر نے اسی قرآن کی آیت کو بیز بنا کے فرمایا تھا کہ پانی میں ایسا بھی اناثر ہے اور اس کو آگ کے طور پر جو پانی تم آگ بجانے میں استعمال کرتے ہو اس کو خود جلانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے چنانچہ ہنگری نے ہائیڈروجن کی ایجاب کی سترہ سو چھ سٹ کے اندر اور اس نے جب الیکٹرک کے ذریعے پانی میں الیکٹرک کو گزارا ہائیڈروجن الگ کیا اکسیجن الگ کیا اور پھر ہائیڈروجن کو الہدہ کر کے کشیدگی کے ساتھ اس نے سیلینڈر میں جمع کیا اور جب اس سیلینڈر کے پاس اس نے دیا سلائی لائی سیلینڈر ایسے پھٹا کہ اس کا چہرہ بھی جل گیا اور اس کا ہاتھ بھی جل گیا اس نے اس گیس کا نام ہائیڈروجن کا نام دیا بھڑکنے والی گیس بعد میں اس کا نام ہائیڈروجن پڑا دیکھنے کے تعلق سے ایک نظریہ ہے ہمارا امام جعفر سادق سے پہلے تک بلکہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک جو ہم دیکھتے ہیں نا جو چیزیں ہماری نگاہ ہیں اس کے بارے میں ایک نظریہ کیا ہے نظریہ یہ ہے کہ ہماری آگ سے روشنی نکلتی ہے اور چیز پہ پڑتی ہے تو ہمیں دکھائی دیتی ہماری آگ سے شعہ نکلتی ہے روشنی نکلتی ہے وہ چیز پہ پڑتی ہے پھر ہمیں دکھائی دیتی ہے نظریہ جیسے میزال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں میں وہ کیمرے کو دیکھ رہا ہوں تو میری آگ کی شعہ نکلی کیمرے پہ تو اس شعہ کے میرے آگ سے نکلنے سے مجھے کیمرہ نظر آ رہا ہے یہ پہلے نظریہ تھا لیکن امام جعفر صادق پہلی شخصیت ہے آپ نے فرمایا یہ تھیوری گلت ہے آپ نے اس کا انکار کیا نفی کی فرمایا آگ سے نور نہیں نکلتا بلکہ چیزوں کا نور ہماری آگ کی طرف پلٹتا ہے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے نور چیزوں میں ہونا چاہیے اور اس کا پھر نظریہ کی بطور دلیل آپ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر ہمارے آگ سے روشنی نکلتی اور آگ سے نکلنے کے بعد چیزیں ہمیں نظر آتی تو چاہیے کہ ہمیں اندھیرے پہ بھی ٹکتا لیکن اندھیرے میں ہم کوئی چیزیں نظر نہیں آتی اس کا مطلب ہمارے آگ سے نور نہیں نکلتا چیزوں میں شعہ میں نور ہو اور وہ نور ہماری آگ کی بینائی پر پلٹ کر لوٹ آئے تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہے بیرال یہ ایک نظریہ تھا نظریہ سے زیادہ اس وقت لوگوں نے کوئی اس کو اہمیت نہیں دی اکسپورٹ یونیورسٹی جو بہت بڑی یونیورسٹی مانی جاتی اس کا مشہور پروپیسر تھا جس کا نام ہے راجر بیکن راجر بیکن امام جعفر کی تھیوری اس وقت پڑھاتا تھا اکسپورٹ میں اور پڑھاتے پڑھاتے اس نے یہ بات کہی کہ امام جعفر کی جو تھیوری ہے اس پر رسچ ہونی چاہیے پر امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ چیزوں سے روشنی ہماری آنکھ کی طرح آتی ہے شوائے چیزوں سے نکل کر آنکھ پر لوٹی اور ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے تو اس نے کہا کہ اس پر رسچ ہونی چاہیے اور اگر ہم ایسی چیز اجاد کر لے کہ دور کی چیز کوئی ایسی چیز ہمارے آنکھوں کے درمیان میں آ جائے کہ وہ اس نور کو جو ہم سے دور ہے یکجہ کر کے اس چیز سے گزر کے آنکھوں تک لائے تو ہم اس چیز کو پچاس گنا بڑا دیکھ سکتے ہیں یہ اکسپورٹ یونورسٹی کے پروپیسر راجر بیکن نے یہ بات بیان کی اور اس کے نظریے پر پھر رسچ شروع ہوئی سولہ ساو آٹھ اسوی کے اندر فلینڈی ایک شہر ہے جو اب فرانس کے اندر شامل ہوا فلینڈی کے ایک سائنس دا نے دنیا میں سب سے پہلی دربین اجات کی سب سے پہلی دربین تھی اور سولہ سو دس میں سولہ سو آٹھ میں فلینڈر شہر کے وہ سائنس دا اجات کی اور سولہ سو دس میں صرف دو سال کے بعد گیلی لیو نے کہ سائنس دا گدرا گیلی لیو اس نے اسی دربین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور پھر امام جعفر کے نظر یہ کوئی تحقیق اور سامنے رکھتے ہوئے اس نے ایک دربین اجات کی اور جب اس نے دربین پر خوب رسط کی تو سات جنوری باقاعدہ تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے سات جنوری سولہ سو دس کو اس نے دربین سے جب پہلی مرتبہ چاند کو دیکھا تو حیران رہ گیا حیران اس لئے رہ گیا کہ وہ تاجب میں پڑ گیا کہ یہ چاند جو ایک چھوٹا سا میں نظر آتا ہے اسی بھی ایک میں چھوٹا سا چاند نہیں ہے باقاعدہ یہ ایک جہان ایک دنیا اس میں کئی پہاڑ جو اوچے اوچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے سائے بھی نظر آ رہے ہیں وہ حیران رہ گیا اور جب گیلو لیو سے پوچھا گیا کہ جو تم نے دربین اجات کی جو چاند کو جو ہزاروں کروڑوں میل ہم سے دور ہے اتنے نزدیک دکھاتا ہے کہ اس کے پہاڑ تک ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی چھوٹیا تا اس کی زمین تک چاند کے نکلنے والے نور کو کئی گناہ اس نے بڑھا کر ہماری آنکھوں تک پہنچا ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو بڑھا دیکھ رہے ہیں تو دربین کی اگر ایجاد ہوئی ہے تو یہ دربین کا نظریہ دینے والی ذات بھی امام جعفر صادق کی ذات ہے ستاروں کی ایک دنیا ہے یونورس جو کہتے ہیں ہم یہ جو ستارے دیکھ رہے ہیں اس کو یونورس کہا جاتا ہے اردو میں کہتے ہیں ایک قائقشہ انگریزی میں کہتے ہیں یونورس یہ پورا یونورس ہے آئین اسٹائن ایک سائنس دا گزرہ اس کا کہنا یہ ابھی حالی کا عالت کے زمانے کا تھا آئین اسٹائن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو پوری قائقشہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یونورس اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ نبے عرب نوری سال کے برابر ہے اب یہ نوری سال کیا میں بات میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ نوری سال کسے کہتے ہیں اس کا پورا جو کتر ہے ڈائی میٹر جو ہے یہ نبے عرب سال ہے جو اس کی تھیوری ہے آئین اسٹائن کی امام جعفر سادی کو اس طور میں فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو ستارے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ستارے نکتے کے برابر ہمیں نظر آرہے ہیں نکتے کے برابر مگر ان میں بعض ستارے وہ ہیں جو ہمارے سورج سے ہزاروں گناہ بڑھے اور ہمارے سورج سے کئی گناہ زیادہ روشنی دیتے ہیں کئی گناہ زیادہ اس سے روشنی نکلتی ہے اور اگر ان سورجوں کو اگر ہم اپنے سورج سے تقابل میں لائیں مقابلہ کریں تو ہمارا سورج ان کے سامنے ہیچ ہے ایک بجیوے چرات کی طرح امام جعفر صادق نے اس وقت یہ بات کہی اب اس دور میں کون اس بات کو یقین کرنے والا تھا ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی اگر کسی عام انسان سے کہے کہ بھائی دیکھ رہے وہ ستارہ جو نکتے کی برابر دیکھ رہا ہے یہ سورج سے بہت بڑا ہے تو وہ نہیں ماننے گا لیکن عام لوگ تو اس پر تاجب کرتے تھے تاجب تو مجھے اس پر ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمارے بذرگوں نہیں کہیں ہم نے نہ اس کو پڑا نہ سیکھا نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں انگریس پڑھتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں ریسرچ ہوئی اور آج موجودہ دور میں ایک ٹیلیسکوپ تیار کی گئی کہ اسی دوربین جس کا نام ہے ریڈیو ٹولیسکوپ اور یہ ریڈیو ٹیلیسکوپ جب ایجاد ہوئی تو دنیا حیران ہے اس ایجاد کے بعد جو ستارے ہمیں صبح دن میں نظر نہیں آتے ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے وہ دن میں بھی ستاروں کو دیکھ لیا جاتا ہے ونیس سو تین سٹھ اسوی کے اندر پہلی مرتبہ ایک ایسا ستارہ دیکھا گیا جو ہمارے سورج سے کئی حد گناہ بڑا تھا اور ہمارے سورج سے کئی زیادہ روشن تھا اس کے بعد ریسرچ ہوتے رہی اور ریسرچ ہونے کے ونیس سو پھر سٹھ کے بعد پیسٹھ اور چھے سٹھ میں ریڈیو ٹیلیسکوپ جب یہ دوربین ایجاد ہوئی اور جب اس دوربین سے سائنس دانوں نے کشا کا یونورس کا جب وہ مطالعہ کیا اور اس کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور سر پکڑ کے رہ گئے کہ ہمارے سورج سے بھی بڑے بڑے کئی ہزار سورج بڑے اور ایسے کئی یونورس ہے جو ایک یونورس ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے کئی اور یونورس ہے اور جن کا ایریا ہمیں نہیں معلوم اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے مقاولے میں ہمارے سورج کی قیفیت کیا ہے ایک جیسے بجھا ہوا چراغ کوئی ویلو نہیں ہے حالت کہ ہمارا سورج جو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اس میں جو آگ روشن ہوتی ہے اور اس کی روشنی جو ہماری دنیا تک پہنچتی ہے تو لگاتار ہائیڈروجن دھماکے ہوتے ہیں اس میں اور ایک ہائیڈروجن بم کا عالم کیا ہے جو ہمارے سائنس دانوں نے آج اجاز کی اگر ایک ہائیڈروجن بم امریکہ پھوڑ دے تو پوری دنیا ہی ختم ہوئی ایک ہائیڈروجن پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے ایک ہائیڈروجن بم جو اتنی ریسرچ کے بعد بنایا اور اب سائنس دانوں کہتے ہیں انہوں نے ریسرچ کی کہ سورج میں ہائیڈروجن بم دھماکے چوبیس گھنٹے میں مسلسل ہوتے ہیں ان دھماکوں کی وجہ سے اس میں آگ پیدا ہوتی ہے اور وہ آگ کی روشنی ہماری دنیا اور دیگر سیاروں تک آتی ہے تو یہ جو دھماکے ہوتے ہیں ہائیڈروجن چوبیس گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں چار سو ارب ہائیڈروجن بم چار سو ارب ایک ساتھ بھولے جائیں تو جتنی انرجی پیدا ہوں گی یہ چوبیس گھنٹے میں سورج میں ایک مرتبہ ہوگی اور ایک ہائیڈروجن سے پوری دنیا ختم ہو جائے چار سو ہائیڈروجن کرے تو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوئے مطلب دنیا کا تو وجودی ایک ہی میں ختم ہو جائے تو آپ تصور کر سکتے چوبیس گھنٹے میں چار سو کے قریب چار سو ارب چار سو نہیں چار سو ارب اس کے اندر ہائیڈروجن دھماکے ہوتے جس سے یہ روشنی پیدا ہوتی ہے اور ہماری زمین تک آتی ہے اور اس کی رفتار کیا ہوتی ہے روشنی کی جو کرن جدہ ہوتی ہے وہاں سے ہماری زمین تک آتی ہے سیکنڈ میں مان لیجئے یہ مائک کے پاس روشنی کی ایک فوٹان نکلا ایک کرن نکلی تو یہ جو اس کی رفتار ہے ایک سیکنڈ میں یہ بیانوے ہزار میل کا فاصلہ تک آتی ہے یہ اس کی رفتار ہے اس رفتار سے آتی ہے اور چار سو ارب چوبیس گھنٹے میں دھماکے ہونے کے باوجود سورج میں ہیڈروجن کتنی اتنے دھماکے ہونے کے سائندہ کہتے ہیں کہ ہمارا سورج دس ارب سال تک اسی طرح برقرار رہیں گا دس ارب سال کے بعد یہ بجھ جائیں گا اب یہ ایک سورج کی بات ہو رہی ہے جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سورج کے مقابلے میں اس سے کئی گنا بڑے سورج ہے کئی بڑے گنا سورج تب اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے ہیڈروجن دھماکے ہوتے ہوں گے اور کتنی روشنی ہوتی ہوں گی یہ پورے جو تکشاہ کے اندر جو ایسے سورج ہے اس کو سائنس دانوں نے جو نام دیا وہ نام دیا کوازر ایسے ٹائی کوازر ہے آج ریسرچ کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے لیکن امام چافر ایسادی کی ذات ہوا ہے تیرہ سو سال پہلے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے فرما رہی ہے کہ ہمارے سورج سے بھی بڑے بڑے کئی سورج ہے آدمی کی اقل حیران ہو جاتی ہے کہ آج ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے کشاؤں کے نظارے کیے ہیں آخر امام جافر کے پاس کون سی نگھاتی تو وہ نگھاتی کہ جو نگھا اب میں ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں اس پر ابھی تک ہم سائنس کی زبان بول رہا تھوڑا عقیدے ہے بچارہ جاہیل کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی خبر ہی کے نہیں حضور دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے یا نہیں اب ایک آخری سائنسی میں نظریہ بتا رہا ہوں وقت کافی ہو رہا ہے کافی باتیں ہیں میرے پاس ایک آخری چیز بتا رہا ہوں امام جافر سادق کا ایک نظریہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شئے متحرک ہے متحرک حرکت میں ہر چیز حرکت کرتی ہے حتیٰ کہ پتھر بھی یہ مثال کے طور پر یہ گلاس رکھا ہوا ہے اب یہ دیکھیں بلکل سائلنٹ رکھا ہوا ہے لیکن یہ گلاس بھی حرکت میں ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا آپ دیکھیں یہ بھی حرکت کر رہا ہے لوگ تاجیب میں پڑ گئے کہ جو چیز پرسکون ہے وہ حرکت میں کیسے ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا لوگوں دنیا کی کائنات کی ہر شہ متحرک ہے حرکت میں اور جب یہ حرکت ختم ہو جائے یہی اس کے فنا کی دلیل جب تک حرکت ہے زندگی ہے اور قرآن کہتا ہے ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے یہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے لوٹنا ہے مطلب حرکت ہوں گی تو لوٹیں گی اب یہ اس وقت لوگ نہیں سمجھ پایا اور لوگوں نے امام جعفر سادیق اس وقت مزاق بھی اڑایا کہ بھلا پتھر میں بھی کیسے حرکت ہو سکتی کیا پتھر بھی متحرک ہو سکتے مگر آج کی موجودہ سائنس نے اس کو تسلیم کیا چاہے جی جی تھامسن جیسے پروپیسر ہو نیل بوہر نامی جیسے لوگ ہو یہ بڑے بڑے سائنٹیز گزرے ہر شہ میں حرکت ہوتی میرا ناخون اس میں بھی الیکٹرون پروٹان یہ مائک باریک ساتھ ایٹم جس کو کہتے ہیں سائنس کی زباد میں وہ ایٹم جس کو توڑنا ناممکن ہو بہت باریک ذرہ جو آپ کی آنکھوں سے بھی نظر نہ آئے جس کو دیکھنے کے لئے بھی مائکرو سکوپ لگے اس کے اندر بھی حرکت ہو رہی اس میں بھی ایک الیکٹرون ایک پروٹان نیوٹرون اور الیکٹرون مرکز کے اردگر حرکت کر رہے دو ٹائپ کی حرکت ہوتی ہے دائمی حرکت ہوتی ایک ادھر اور ایک ادھر یہ پورا الیکٹرون پروٹان جنہوں نے پڑھا ان کو دیٹیل اس کی معلوم ہے آج سائنس نے اس کو پروف کر دیا کہ بے جان چیزوں میں بھی حرکت موجود ہے اور بغیر حرکت کے کوئی شوائے کا وجود نہیں ہے اب جہاں تک یہ سائنس ی نت کے بزرگ گزریوں فرماتے ہیں کہ میں حج کے لئے نکلا تو قادسیہ کر کے ایک مقام آیا وہاں خیم نصب کی ایک کافل آلوں نے آرام کے لئے تو میں دیکھا کہ ایک نوجوان بہت دور بیٹھا ہوا ہے بہت خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہے قیمتی کپڑے پسند نہیں کرتے اور شاید لوگ اس سے تنگ ہیں اس لئے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا اس لئے الگ تھالگ بیٹھا ہے تو شفیق بلکی کہتے جب میں اس نوجوان کے قریب آیا تو اس نے مجھے سلام کیا اور کہا شفیق بد گمانی سے بچو کہ بہت ساری بد گمانی گناہ ہوتی شفیق بلکی کہتے میں چوک گیا میں اس نوجوان کو جانتا نہیں پہلی بار ملا اور چوک ہے اس لئے میری ملاقات میرا نام کیسے جانتا ہے اور میرے دل میں کیا گمان تھا اس تعلق سے یہ بھی جان گیا پھر میں دیکھا فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر کوئی کے پاس کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں کوزہ ہے کوزے سے پانی لینا چاہتا ہے اور سوچ رہا کہ کوزے کو میں پانی لینے کیلئے کیسے ڈالوں شفیق بلکی کہتے میں جب پہنچا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے کوزہ گر پڑا کوئی ایک اندار تو میں نے کہا نوجوان یہ کوزہ تو تم نے گرا دیا اب اس کوزے کو کیسے حاصل کرو تو رب تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے وہ میری کسی چیز کو ضائع نہیں کریں گا پھر اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہا رب قائنات تو جانتا ہے کہ میرے چیز کو مجھ سے دور نہ کر بس یہ دعا کی فرمات قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ کوئے کا پانی اُبلا اور پانی کی سطح پہ وہ کوزہ بھی تھا اس نوجوان نے کوزے میں پانی بھرا وضو کیا پھر نماز میں مجھگول ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص ریت میں نے کہ نوجوان یہ کیا کر رہے ہو کہ اگر تم پینا چاہو تو تم بھی پی رہے شفیق بلکی کہتے ہیں کہ اس نے پیالہ میری طرح بڑھایا تو قسم خدا کی میں دیکھا کہ جب اس نے ڈالا تھا تو ریت تھی بلکہ بہتین خوشبودار سطو تھے شکر تھی اور وہ پانی میں گھول کے پی رہا تھا میں نے جب پیا قسم خدا کی ایسے لذیذ خوشبودار سطو میں نے کبھی نہیں پیے تھے شفیق بلکی کہتے ہیں مجھے بڑا تاجیب ہوا اور پھر وہ شخص اچانک میری نگاہوں سے گائب ہو گیا جب میں مکہ پہنچا حرم میں نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ حرم میں تواف کے لئے داخل ہو رہا ہے لوگ اس کے وسافے کے لئے ٹوٹ پڑے ہر کوئی اس کے قریب جاتا ہے دستبوسی کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ رسول اللہ کے صاحب زادے رسول کے شہر میں نے پوچھا کون ہے یہ لوگوں نے کہ تم نے اس نوجوان کو نہیں پہچھان آئی یہ امام جعفر ساری ابن محمد باقر ہے یہ جوانی میں کرامت کا علم تھا لحظ بن سعید جس کو امام عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا لحظ بن قبیس پر میں گیا کہ کچھ عبادت کر تو فرماتے میں نے دیکھا کہ نوجوان وہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے نماز ختم کی تو میرے چہرے میں اس کے چہرے کو دے کر دل نے گوائی دی کہ یہ کوئی بزرگ ولی معلوم ہوتا ہے فرماتے وہ نوجوان نے نماز ختم کی اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پھر یہ دعا کی اور ایک ہی ساس میں کہتا رہا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یہ 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 توٹ گئی پھر دوسری بار اس نے کہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم لگتار رحیم کا ورد کرتا رہا یہاں تک کہ جب تک اس کی ساس نہیں ٹوٹی ایک ساس میں یا رحیم کہتا رہا پھر اس نے کہ یا رب یا رب یا رب یا رحم راحم یا رحم رحم جب خوبصورت چادر آسمان سے نازل ہو اور انگوروں کے ایک تھال تھا ایک تھال تھا جس میں انگوروں کے خوشے تھے میں سمجھ گیا کہ جس کے لئے انگوروں کا خوشہ آسمان سے اترا تھال میں دو شالے اور کپڑے جس کے لئے آسمان سے نازل ہوئے یقین ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ذات و شخصیت ہے فرماتے ہیں پھر وہ انگور کھانے لگے تو میں نے کہا لیس بیساتھ کہتے ہیں میں نے کہا حضور ان انگوروں میں میرا بھی حق ہے تو کہا وہ کیسے کہا کہ بزرگ تر وہ ایسے کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا اس لئے میرا بھی اس میں آکھا ہے تو کہا اچھا تم بھی اس میں سے انگور کھالو مگر خبردار انگوروں کے بیجوں کو محفوظ مت رکھنا اس کو بھی چھوا کے کھال لینا انگوروں کو چھپانا مجد نہ کھا سکتے ہو کھالو فرماتے ہیں میں نے انگوروں کو کھایا قسم خدا کی میں نے ایسے لذیذ انگور اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے اور وہ انگور میں نے ایک مرتبہ کھائے کئی دنوں تک مجھے پھر بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہو ایسے لذیذ اور ایسے انگوروں کیوں تاثیر تھی جب میں کھا چکا تو انگوروں کے خوشیں بڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ لیس تم کھانا چاہو تو اور کھا سکتے ہو کہا حضور میں شکم سیر ہو گیا وہ تھال آسمان میں لوڑ گیا کہا ان دو چادروں میں سے ایک چادر چاہو تو لے لو تو اب حضرت لیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور اس کی مجھے حاجت نہیں انہوں نے وہ ایک چادر کو تہبن بنایا دوسری چادر کو اڑھ لیا جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بوسیدہ ہو گئے تھے اس کو ہاتھ میں لے لیا پھر بڑی بینیازی سے اٹھا وہ نوجوان اور حرم میں داخل ہوا فرماتے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا جب وہ حرم میں داخل ہوا بھی داخل ہوا تھا کہ ایک غریب ساحل سامنے آیا اور اس نے کہا سلام علیکم یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ کے صاحب زادے آپ پر سلام ہو میں کپڑے کا محتاج ہوں خدارہ مجھے کپڑے پہنائیے مجھے کپڑے کی حاجت ہے مجھے خدارہ کپڑے عطا کی دیئے فرماتے اس نے بس جیسی یہ چملے کہے اس نوجوان نے فوراں اپنے تہون کو اتارا دوسرا تہون و پرانے لباس کو پھر پہن لیا پرانی چادر اڑھ لیا اور نیا لباس اس کو سوڑ دیا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ امام جعفر صادق ہے یہ وہ ذات ہے جن کے لئے جنت سے چادریں اترتی تھی یہ وہ ذات ہے جن کے لئے جنت سے انگوروں کے خوشیں اترتے تھے جن کے لئے ریت ستو ہو جایا کرتی تھی مگر اس کے باوجود ان کے صبر کا عالم یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ مدینے میں قہد پڑ گیا تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا بتاؤ غلہ کتنا ہے اناج کتنا ہے اناج کا شٹاک کتنا ہے غلام نے کہا سرکار اتنا اناج ہے کہ ایک سال بھی اگر ہم نے اناج نہ خریدا تو پورا سال گدر جائے گا آپ نے فرمایا پورے اناج کو باہر لاؤ سواللہ کی راہ میں خرچ اور خیرات کر دو بد اتنا ہی اپنے پاس رکھو جتنا دوسروں کے پاس غلام نے پورا خرچ کر دیا خیرات کر دیا اس کے بعد آپ کچھ دنوں تک گہوں کی روٹی کھاتے رہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب گہوں کے ساتھ جو بھی ملا لیا کرو جو کے آٹے کو بھی مکس کرو گہوں کے آٹے کے ساتھ اب اس طرح کی روٹی پکایا کرو کہا حضور کیا آ جاتے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قہد کی وجہ سے لوگ اب جو اور گہوں ملا کر کھانے پر مجبور ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ برابری ہو اور ہم بھی ان کے ساتھ اس غم میں اور تخلیب میں شریک ہو جائیں تو یہ امام جعفر صادق کا کردار ہے یہ ان کی صیرت ہے کہ جیسا لوگوں پہ گزر رہی ہے وہ اپنے آپ کو حالکہ اختیار قدرت ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ راضی بر ازہ رہنے کا یہ بجاز امام جعفر صادق کا ہوا کرتا تھا حضرت ابن عطبہ کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوئے صفحہ پر امام جعفر صادق کے ساتھ گزر رہا تھا کوئے صفحہ یہ صفحہ یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کے لئے سورج کو پلٹایا تھا ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق کے قریب اور کہا امام جعفر میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے جد سے نبی کریم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قابے سے افضل ایک مومن کامل ہے آپ نے فرمایا بے شک قابے سے افضل ایک مومن کامل ہے کہا میں کیسے یقین کرلوں کہ قابت اللہ سے افضل ایک مومن کامل ہے آپ نے فرمایا مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے اور کہے اے پہاڑ میری طرف آ جا تو وہ اس مومین کی بات کو سن کے قبول کرتا ہے اور مومین کے پاس آ جاتا ہے آپ نے بھی جملے یہی کہتے ہیں پہاڑ ہلا اور عبام جعفر کی طرف دورتے بھی آنے لگے آپ مسکرائے کہا ہے پہاڑ میں نے اسے مثال دیئے تو اس سے کب کہا کہ تو میری طرف آ جا اپنی طرف لوڑ جا ایک زور دا دھماکے کے ساتھ پہاڑ اپنی طرف واپس لوڑ گیا یہ وہ ذاتیں ہیں جن کے کہنے کو جماداد بھی سنا کرتے تھے فرشتے بھی جن کے حکم کی پیر بھی کرتے تھے اکراوی کہتے ہیں کہ حج کا موقع تھا اور ایک کافلہ جب حج کے لئے روانہ ہوا مدینے سے مکہ کی طرف میں اس کافلے میں تھا اسی کافلے میں ہم چافر سادق بھی تھے تو ایک چٹی علمیدان میں لوگ اترے وہاں پہ خجوروں کے کچھ سوکے درخت تھے درخت بالکل سوک چکے تھے ارو تازہ نہیں تھے ہریالی اس میں کچھ نہیں تھی کوئی پانی ڈالنے والا نہیں کوئی چٹی علمیدان ویرانہ لوگ امام جعفر کے جبہ ہوئے کہا کہ امام جعفر آپ اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں کاش آپ ان خجور کے درختوں سے ہمیں خجور کھلاتے ہیں ان کا یقین بھی تھا کہ سوکے درختوں سے خجور بھی عطا کر سکتے ہیں امام جعفر نے کہا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم ان درختوں کی خجور کھاؤ تو یقین ہے نہیں سا ہوں پھر آپ نے اپنے آتوں کو اٹھایا اور کہا ہے پروردگار یہ کافلے والے جو میرے ساتھ میرے ہم سفر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان خجور کے درختوں کے پھلوں سے فیضیاب ہو اے اللہ ان درختوں کو ترو تازہ فرما دی ان میں خجوریں پیدا کر دے تاکہ وہ خجوریں ہم کھائے راوی کہتے ہیں قسم خدا کی امام جعفر نے دعا کی ہاد پھیرا ہم نے دیکھا وہ سوکے درخت تنے والے ہریالی ان میں پتیاں چھائی خجوریں اسی وقت ہوں گئے اور خود ہی گر کے زمین پر گئے لوگوں نے خجوروں کو اٹھایا کھانے لگا تو یہ جاہل عربی بھی اس میں موجود تھا میں کہہ سکتا اس دور کا یہ پکا واہ بھی تھا وہ اس نے کہا واللہ یہ تو جادو ہے معاذ اللہ استغفراللہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے امام جعفر نے سنا جھلال آیا فرمایا قسم خدا کی ہم انبیاء کے وارث ہیں ہم رسول اللہ کے وارث ہیں آل رسول ہم جادو نہیں کرتے بلکہ کرامت دکھاتے ہیں یہ اللہ کی سے ہماری دعاوں کی قبولیت کا اثر ہے جو تُو دیکھ رہا ہے اس نے کہا جعفر میں کیسے مان لوں کہ یہ دعا کا اثر ہے واللہ یہ تو کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے اگر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی بارکہ میں آپ کا بڑا مقام ہے تو پھر دعا کیجئے کہ میں کتہ بن جاؤں امام جعفر نے کہا شخص تُو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے کہا ہاں میں جو کہہ رہا ہوں سو سمجھ کے کہہ رہا ہوں امام جعفر نے پھر سمجھایا نہیں مانتا آپ نے کہا نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا کہا پروردگار میں تیرا حقیر بندہ تیرے نبی کا خانوادہ تیرے نبی کا شہزادہ دعا کرتا ہوں اللہ اس کو کتہ بنا دے ہاتھ جیسی اپنے چہرے پہ پھیراؤ کتے میں تبدیل ہو بھاگا وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر آیا گھر میں جیسی پہنچا آپ چیخنے لگا بیگم صاحبہ نہیں ڈنڈے برسانا شروع کر گیا کتہ کہاں سے گھر میں غصہ آ رہا ہے آپ نے اپنے غلام کو کہا دیکھو یہ جہاں بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کرو دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے غلام آیا خبر دی حضوری اپنے گھر گیا گھر پر اس کو جوتے پڑے فرمایا فکر نہ کرو وہ میری پاس لوٹ آئی کچھ دیر بعد وہ کتہ آیا اور امام جعفر کی پیروں میں رون لوٹنے لگا آنکھوں میں آسو تے آپ نے فرمایا جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا امام ہم نہیں جانتے کہا یہ معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بجے خدا کے واسطے معاف فرما دیا جائے پھر آپ نے دعا کی پروردگار اس کو پہلی کی طرح انسان والا دے جیسی دعا فرمائی وہ پھر پہلی کی طرح انسان بن گیا گوئے امام جعفر نے بتایا کہ ہم صبر کرتے ہیں اگر اختیار پر آ جائے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا تو حیتیں اور شکلیں بھی بدل سکتے ہیں اور یہی نہیں کتہ بنا دیا یہ کمان نہیں ہے بلکہ ایک مقام تو یہ ہے کہ امام عبد الرحمن جامعی شعائد النبت میں فرماتے ہیں کہ آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی بھی ایک مری بھی گائے پڑھی بھی اور رو رہی ہے آپ قریب پہنچا اور کہا کہ اے خاتون کیوں رو رہی ہو کہا دیکھتے رہی ہماری گائے مر چکی ہے گزر اوقات کے لئے بس یہی تھا اسی سے ہم دودھ نکالتے تھے اسی کو بیچتے تھے اسی سے ہماری گزر اوقات ہوتی تھی آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو یہ گائے زندہ ہو جائے کیا تو اس پر راضی ہو جائیں گی کہ یہ گائے کو زندہ کر دیا جائے کہا جاؤ پہلے میں مصیبت زدہ ہوں کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو آپ نے کہا واللہ میں جھوٹ نہیں کہتا نہ میں مذاق کرتا ہوں تو اس عورت نے کہہ دیا کہ اچھا کر کہہ رہے ہو تو زندہ کر دیجئے آپ نے اپنے زبان پر کچھ زیر لب پڑھا پھر گائے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیر پہ رکھا اور اس کیا فرمایا کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گائے اسی وقت زندہ ہو جائے اور آپ پھر اچانک بھیڑ میں غائب ہو گئے وہ خاتون ڈھونٹے رہی وہ شخص کہا گیا کون تھا لوگوں نے کہا عورت تُو نے اس شخص کی قدر نہ کی اور کہا کہ کیسے ہو سکتا جانتی ہو کون تھے وہ امام جعفر صادق تھے رسول اللہ کے شہزا دیتے تو یہ بہرحال مردوں کو جلانا اب ایک مقام پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹے فرمایا کیا تم وہ موجزہ دیکھنا چاہوں گے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا لوگوں نے کہا امام کون سے موجزے کی آپ بات کر رہے ہیں فرمایا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کی پروردگار تم مردے کیسے جلائیں گا اللہ نے حکم دیا چار پرندوں گلاو ان کو کاٹو کیمہ بنا دو مختلف پرندوں کو ملا کر سارے کیمہ مکس کر دو پھر الگ الگ جگہ رکھو پکارو تو زندہ ہو جائیں گے اور تم دیکھوں گے کہ اللہ مردے کیسے جلائیں گا اگر تم چاہو تو جو ابراہیم نے دیکھا تھا پرندوں کے زندہ ہونے کا منظر وہ منظر میں تمہیں دکھا دوں لوگوں نے کہا امام ضرور دکھائیں تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز دی اے مور حاضر ہو جا لوگ کہتے راوی کہتے قسم خدا کیا ہم نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک مور آواز لگاتا وہ آیا پھر آپ نے کہا اے باس تو بھی حاضر ہو اے قوہ تو بھی حاضر ہو اے کبوتر تو بھی حاضر ہو چار پرندوں کو آواز دی چاروں آئے آپ نے ایک پرندے کو پکڑا زبا کیا اور پھر ان کی گوشت کی بوٹیا بوٹیا بنا دی سارے گوشت کو کیمہ میں تبدیل کر کے مکس کیا ملایا کہا یہ چاروں پرندوں کا کیمہ مل چکا چار حصوں میں مختلف جگہ پر یہ گوشت رکھ دو انہیں کے ساتھیوں نے رکھا اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر زیر لفظ کو دعا کی اور پھر کہا ام بے عزن اللہ اللہ کے حکموں سے زندہ ہو جاؤ بس لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ پرندوں کا گوشت ہوا میں ملک ہوا جس پرندے کا جو گوشت تو وہاپس میں ملا پھر ان کے اوپر چمڑیاں آئی پا رہا پھر وہی پرندے زندہ ہو کر امام جعفر کے قدموں میں لوٹنے لگے مردے جی لانے کی بھی یہ بہت ساری کرامتیں امام جعفر صادق کی موجود ہیں اور اخلاق و سیرت کا عالم یہ تھا دو چار باتیں ہی ختم کرنے پہ آ رہا ہوں میں اخلاق کا وہ عالم جس کو اتنی قدرت ہو اخلاق اتنا اگر ہمارے ہاتھ دو چار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا پاور آ جائے تو گھمڈ آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں بھی رہتا ہے تو لوگوں میں افعہ پھیلا کر رکھتے ہیں ہمزاد ہیں میرے پاس سمجھ رہے ہیں دو چار منتر جندر جان لیے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کیا بن گئے پتہ نہیں اللہ کے ولی بن گئے کیا بن گئے تو گھمڈ آ جاتا ہے اب بتائیے جس کے پاس یہ پاور ہو کتہ بنا دیں مردے کو زندہ کر دیں جانوروں کو حیات بخش دیں اتنے طاقت کے بعد گھمڈ ہونا چاہیے نا مگر کردار اخلاق وہ امام جعفر کا تھا یہ اماموں کی وراثت تھی سیرت ایک مرتبہ اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا غلام کام کے لیے گیا بہت دیر ہو گئی لوٹا ہی نہیں تو امام جعفر اس کی تلاش میں نکلے کہ آخر غلام رہے کہاں گیا دیکھا تو بیچارہ تھکا ہوا تھا ایک درک کے نیچے آرام کر رہا تھا تو آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے ایک لات مارتے غلام کو کہتے ہیں مردو تجھے کام کے لیے بھیجا ہے یہاں سو رہا ہے بلکہ آپ نے لات نہیں ماری گھر تشریف لائے اور پنکھا لے کر جاتے اور اس کا پنکھا جھلنے لگی جب اس کو تھنڈی تھنڈی ہوا لگی تو اچانا اس کی نیند کھولی کہ بھائی موسم تو غرم تھا یہ ہوا کتنی اچھی لگ رہی آنکھ کھولی دے گا تو امام جعفر پنکھا جھل رہے گھبرا گیا کہا امام میں آپ پہ قربان للہ مجھے ماف کر دے فرمایا کوئی بات نہیں اتنی دیر سو لو جتنے میں تمہیں سکون مل جائے تاکہ میں تمہیں پنکھا جھلنے حضور آپ مجھے شرمندہ کر رہے کہا ہے گلام کیا تو میرا دینی بھائی نہیں آخر تو بھی تو میرے لئے پنکھا جھلتا ہے اگر میں نے ایک بار جھل دیا تو کونسی بڑی بات ہو یہ اخلاق تھا اور یہ اخلاق کی انتہا قسم خدا کی اس واقعے کے بعد میں کہتا ہوں اخلاق ختم ہو جاتا ہے دنیا کے سارے اخلاق ایک طرف رکھ دو اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اخلاق کا یہ ایک واقعہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے سارے اخلاق پر بھاری ہے اور وہ اخلاق کا اعلیٰ منظر یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں حکم دیا اپنی لونڈیوں کو اپنی کنیزوں کو کہ خبردار چھت پر مت جانا اب چھت پر جانے سے کیا ہوتا ہے بدگائیاں ہوتی ہیں چھت پر عورتیں جائے تو پھر دوسرے چھت والے بھی گھورا گھاری کرتے آپ کی کنیزیں بھی جو ہوتی بڑی حسین و جمیل ہوا کرتی تھی تو آپ نے اپنے کنیز کو منع کیا خبردار چھت پر نہ جایا کرو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کے ایک سابزادے تھے بڑے چھوٹی عمر کے دوڑ پیتے بچے تھے تو امام جعفر کی جو اہلیہ تھی شریکہ حیاتی ان کا نام فاطمہ تھا بچہ رو رہا تھا گرمی کا دین تھے گرمی کے دین کہ جائز یہ رو رہا ہے گرمی سے پریشان ہے اس کا کچھ دل بہلا دے اب کنیز وہ بچے کو بہلا رہی ہے آوازیں لگا رہی ہے کچھ عربی بھی اشعار سنا رہی ہے گا رہی ہے لیکن بچہ ہے کہ خاموش ہونے کے لئے تیار نہیں تو کنیز کے دل میں خیال آیا ہے کہ ابھی تو امام جعفر گھر میں ہے نہیں چلو چھت پہ لے کے چلتے ہیں وہاں کچھ اچھی سرد ہوا بچے کو لگیں گے تو شاید بچہ خاموش ہو جائے حکموں کے خلاف آپ نے منع کیا تیار چھت پر بچے کو لے کر پہنچتی ہے اور بچے کو بہلانے لگی اب اس کے بعد جب بچے کو ہوا اچھا موسم خوشگوار موسم میں سو گیا اور گہری نینس ہو گیا کنیز پھر اب زمین اترنے لگی اتفاق کی بات کہ وہ سیڑیوں سے اتر رہی تھی ہے اور اسی وقت امام جعفر سادق گھر میں داخل ہوئے بچے اسی اس کی نگاہ امام جعفر پڑی ایک دب خوف تاری ہوا کہ اب امام دیکھیں گے تو مجھے بہت بری طرح ڈاٹیں گے اس خوف کے علم میں بس ایسی گھبرائی کہ پیر فسلہ بچہ اس کے ہاتھ سے گرا اب بچہ چھت سے زمین پر آتا اور اسی وقت بچے کا انتقال اب کنیز کاب رہی بتائیے اگر کسی نوکرانی سے ہمارے بچے کی موت ہو جائے تو کیا کریں گے آپ اس کا کیا کریں گے آپ ذرا تصور کیجئے کنیز کو لاتے ٹھوسے مارنا شروع کر دیں گے پولیس بولا لیں گے مگر امام جعفر نے جیسی دیکھا ایک لمحہ بچے کو دیکھتے ایک لمحہ کنیز کو دیکھتے اب اس کا حد فرما کنیز جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دی کنیز حیران تھی تو کہتی ہے کہ امام میں نے آپ کے بچے کو حلاق کر دیا اور آپ نے مجھے آزاد کیا کہا کہ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا جس شخص کی جس نفس کی موت کا جو وقت ہے وہ وقت تو اسی وقت مقورد ہے مجھے غم اس بات کا ہوا کہ تجھ پر میرا خوف اتنا تاری ہوا کہ خوف کی وجہ سے تیرا دل اتنا دھڑکا کہ تیرے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا تو جو خوف کی وجہ سے تو کچھ دیر مجھ سے گھبرائی اس کا کفارہ یہی ہے کہ تجھے آزاد کر دیا اب بتائیے اس سے بلد اخلاق اور کیا ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ امام جعفر صادق کے اخلاق کے عالم تھے کافی وقت ہو گیا بہرحال چلیے پولیس کے ہم شکر گزارے کتنا وقت دیا حالانکہ قانون کے حساب سے تو جلدی ختم کرنا چاہئے لیکن بہرحال آج کی اس مجلس میں میں بھی آپ لوگوں کبھی شکر گزاروں کہ بڑے اتمنان میں سکوت کے ساتھ آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور اپنے امام امام چعفر صادق کے فضائل اور ان کے کمالات ان کے علم و فنون کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو اس مجلس کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے ان تمام نوجوانوں کو ان تمام بچوں کو بہتی نجر عظیم اتا فرمائے وما علینا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام جعفر صادق مراز اہل یقین امام جعفر صادق مراز اہل یقین امام جعفر صادق مراز اہل یقین